موسیقی 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 گن نکالی وہ سمجھے کہ مجھے کوئی لوٹ رہا ہے اس نے اوریجنل گن نکال کے وہ بیسیکلی کچھ بنا رہے تھے سکرپ بنا رہے تھے کہ ہم لوگوں کو کیسے ڈرا رہے ہیں پر بعد میں ہسیں گے لیکن اس پر اس کی بچے کی جہان چلے گی تو آپ کیا کہتے ہیں کچھ چیزیں نیگٹیو پوزیٹیو بھی ہو سکتے ہیں بالکل نیگٹیو پوزیٹیو ہو سکتے ہیں اب انٹرنیٹ سے کوئی لاکھ روپی بھی کما رہا ہے کوئی پوری رات ٹائم زائے بھی کر رہا ہے اب لوگ ایڈنیٹ آگئی ہے کہ آپ یوٹیوب پہ کس طریقے سے انڈنگ کر سکتے ہیں یوٹیوب قلابہ فریلانسنگ بھی ایک بہت بڑے انڈسٹری ہے جس میں لوگوں میں ایڈنیٹ آگئی ہے لیکن یہ جو نیگٹیو چیزیں کے لوگ گن نکال کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ آپ اصل گن یوز ہی نہ کریں کیونکہ وہ ایک کومیڈی سکیچ ہے لوگوں کو پہلے ہی پتا ہے کہ وہ ایک کومیڈی ہے اس لڑکے نے تو نقلی یوز کی لیکن جس آپ ایک بندہ جس پہ کچھ ن تو جسمدہ نیکھے کوڑک bakefs اور دل�انگوں کو چھے ہیں کنکٹ کیا meidän زمان کو موسیقی است موسیقی کن کایچ کیا کر داٹی ہے موسیقی اس کی یاروی اور США ہے اگر دنائی جتگان کے ساتھ یہ بھی دور سے سمجھے گا کہ یہ expired چکٹیں کنگ کسٹ لے لیوما شکرے کن کھن گئی صحیح کچھ لوگ گاڑی میں لاش کے لیے ہلپ کروانا وہ لوگ چھوٹے دل کے ہوتے ہیں وہ در جاتے ہیں پہلے تو کہتے چھوٹے چھوٹے کی مدد کر دے دیں تو کہیں کہیں میری ہلپ کیجئے گا وہ پیچھے سے ڈگی کھولی اس میں سے وہ کفن میں لجھ اس کا موں دیکھے اس کی تو چیخیں نکل جاتی ہیں کچھ لوگ دل کے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی کیا احتیاط کرنے ہی پڑے گی بلکل ان چیزوں کی احتیاط کرنے ہی پڑے گی آپ کوشش کریں کہ ایسی لوگوں کے ساتھ مزاق نہ کریں جو زیادہ ایجڈ ہیں یا اگر آپ پرینک کر رہے ہیں تو تھوڑا بہت پہلے سے گائیڈ کر دیں ہاں پرینک کہا جے اور اگر پرینک آپ ایسی لوگ کے ساتھ کر رہے ہیں جو تھوڑے سے ایجڈ ہیں تو تھوڑا سا خیال لگنا چاہیے کہ مزاق اڑانے میں اور ایک شرارت کرنے میں ایک باونٹری ہوتی ہے وہ کروس نہ ہو تو کوشش کریں کہ اس کو کروس نہ کریں اور شرارت ایسے انسان کے ساتھ کر لیں اس کا تھوڑا نروس سسٹم سٹرونگ ہو کہ وہ برداشت کر سکے اب آپ ایجڈ کے ساتھ کوئی گن پرینک کر دیں کوئی بوم پرینک آپ کر دیں تو پھر تو اللہ حافظ ہے اچھا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو افکورس بیچارے جیسے نوٹ رکھا ہے اس بیچارے نے اٹھا لیا موبائل ہے اس نے ٹرائے کیا کہ اس کی ویڈیو پر وائرل ہوگی دیکھیں ہم لوگ کچھ لوگ افکورس اچھے اچھی فائملیوں سے بلانگ کرتے ہیں کچھ ایسی مسٹیکس جب ہم لوگ کرتے ہیں وہ تو ویڈیو بن رہے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں تو اس کی فائملی کے لئے پرابلم ہو سکتے ہیں ان باتوں پر کبھی ڈسکس ہوئی نہیں ہے اس لیے میں چاہ رہی ہوتا اس طرح بھی ہم لوگوں کو آنا چاہیے کہ آپ تو افکورس اس سے بلانگ کرتے ہیں تو اتفاق سے میرا دل کے ہمیں آپ ہی سے بات کروں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ویڈیو تو بنا لیتے ہیں اگر اس کے آپ گھر والے دیکھیں اچھا تم کسی لڑکی کے ساتھ یہ کر رہے تھے آپ سمجھتے ہیں میری بات میں سمجھ گیا آپ کی بات کہ ایسا کانٹنٹ بنائیں جو فیملی کانٹنٹ ہوگی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہم بناتے ہیں لیکن ہماری فیملی وہ نہیں دیکھ سکتی تو ایسے کانٹنٹ کا میں تو گیہتا ہوں کہ کوئی ایسا فائدہ ہے نہیں کہ اس کو فیملی وغیرہ یا نہ دیکھ سکے ایسا کانٹنٹ بنائے جو فیملی میں بھی آرام سے میمبر اب اس میں سادیا امام کا مجھے اچھی تنہیاد ہے انہوں نے وہ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ کچھ گاڑی کا ایک اور لڑکی تھی اس نے کھڑی تو لڑکے نے کہا کہ آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں اب اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرے گھر والے گھر مجھے دیکھ رہوں گے ارے کھڑی ہو دوپ میں کھڑی ہو اب اللہ کے بندے وہ لڑکی تو چلو پرینک کر رہی ہے اب اس کے گھر میں اس کی ماں یا اس کی وائف دیکھ رہی ہو آپ کو کیا ذرات اس لڑکی نہ ہے آپ کو کیا اشارہ کیا ہے تو جو آپ اس کے ہیلپ کرنے چلے گے یہ سوچ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھ بھی سکتے ہیں اور اس طرح ایک ہوا ہے کراچی یونیورسٹی میں بائیک پہ ہیلپ کر کے ہی کوئی بم دھماک ہوئے تو میں کہتے ہو آپ بے شک یوٹیوب چلا رہے ہیں لیکن آپ کچھ جب ایک عام عوام کے ساتھ کوئی ریاکشن کرے کوئی بھی ایکٹنگ یا کچھ تو بہت احتیاط کرے بلکل اس میں احتیاط کرنے پڑتی ہے اور ہم لوگ عام عوام کے ساتھ تو پرینک کرتے نہیں ہم لوگ جو ہمارے ٹیم میمبرز ہیں تین چاہر لوگ ہم لوگ انہی میں ہی کومیڈی سکرپٹٹ وغیرہ کرتے ہیں لیکن بس روڈ پر یہ خیال لگنا پڑتا ہے کہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر کسی ہو کوئی نقصان نہ ہو کٹ لگی ہے کٹ 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 نہیں کٹ تو نہیں لگی نہیں کبھی ایسا ہوا نہیں گھسہ کسی نہ بھئی یہ کیا کر رہا ہاں گھسہ لوگ کر لیتے ہیں کبھی ہم اگر آؤڈ دور شوٹ ہے تو ہم کئی سٹریٹ میں گر رہے ہیں کئی لائٹس رینڈم سین کر رہے ہیں جو سکریپٹ ہم لوگ نے سوچی بھی ہم لوگ نے پیکٹیس کی بھی وہ ہم کر رہے ہیں اصلا میں آپ کو اوریجنل ریاکشن بھی تو چاہیے ہوتا ہے کہ ایک پرسن نے اگر اس کو ایک پانی کا بول ہے اس کو پیچھے مار دیا ہے اس طرح یا کچھ بھی اس کی چنہ چاٹ کھا لیا اس کو غصہ آگیا وہ اوریجنالٹی پھر آجاتی ہے نہیں اس طرح سے پرائنگز تو ہم لوگ کرتے نہیں ہم لوگ کومیڈی سکیچ چیچی چیچی موسیقی چیچی چیچ چیچیں چیچی شام بودت agency کوئی اگر بندے کی ضرورت ہے گٹ اپ چینج کر لیا کریکٹر چینج کر لیا اس میں کومیڈی سکیچ میں جس سٹوری کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس حساب سے کریکٹر چینج کرتے رہتے ہیں اگر گلز کی ہوتی ہے ڈیمانڈ تو کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے گرل بننا پڑتا ہے نہیں کبھی کبار مجھے گرل بننا پڑتا ہے کیونکہ میری فرینڈز ہیں وہ بھی اس میں پارٹ پلے کر لیتی ہیں کبھی کبار ہاں تو یہ بھی ایک چھیجی نعم ایک ہوتا ہے لیکن یہ یوٹیوب پہ لوگوں کو پتا ہے کہ لڑکا بھی ایک جلد کی تساکت کر لیتاں لیکن جہاں اوریزنال ضرورت ہوتی ہیں میری فرینڈز ہیں وہ اس میں مجھے سپورٹ کر دیتی ہیں وہ اس میں آجاتی ہیں ویڈیوز میں اور جب مجھے ایک جلد بننا ہوتا ہے میں بن جااتا ہوں جب ایک اور ہماری ساتھ جو تیم ممبر اس کو بننا ہوتا ہے وہ بننا ہوتا ہوتا ہیں اور ٹی وی کا تو فیلحال ابھی ارادہ نہیں ہے لیکن آگے کوئی آفر اگر ہو تو اس کا بالکل ہم سوچ سکتے ہیں فیملی زیادہ سپورٹ کرتی ہے ہاں فیملی سپورٹ کرتی ہے سٹارٹ میں نہیں کرتی ہے ایجوکیشن ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں ایجوکیشن تو میری اب کمپلیٹ ہو چکی ہے میں نے اینیڈی سے پڑھا ہے میں کسی کو بتاتا ہوں تو وہ بولتا ہے کہ اینیڈی سے پڑھ کے یوٹیوب پہ کیا کر رہو بھائی تم تو وہ ایک شوق کی بات ہوتی ہے ہم نے بو کا شوق تب پورا جب دیا ہے میرا شوق ہے اوکے یہ ان کا شوق ہے اچھا جی میں شازی شازیاں آگے فیوچر پلاننگ میں کیا سوچتے ہیں اچھا جیسے میں سوچال میڈیا ایکٹیویسٹ ہو تو میں آگے یہ سوچا ہے کہ میں اپنا انشاءاللہ برینڈ لانچ کروں اس پہ سارا ٹائم دوں کیونکہ آج کل تو ایوڈنس اتنی ہوگی یہ سوچال میڈیا کے آپ اچھے طریقے سے پروموشن کر سکتے ہیں بیسکلی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ چھوڑی سٹیز میں لوگ رہتے ہیں وہ اپنے بزنس کو اور واسٹ نہیں کر سکتے پروموٹ نہیں کر سکتے تو اب تو یہ ہوگے کہ آپ آل اور ورلڈ کر سکتے ایزیلی نا اس کو تو آگے یہی پلان ہے کہ یوٹیوب پہ مہر فوکس کر ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنا سوچال میڈیا لے کے چلنا اپنے برینڈ کو پروموٹ کرنا ہے مزید تو یہ پلاننگ سکتے ہیں آگے پلاننگ بڑی سال انہوں نے سولیڈ بنا کے رکھی ہوئی ہے اور ہونا چاہیے ہماری آنے والی جنریشن بالکل اگر آپ نے جب اپنی سٹریڈی کی ساتھ ساتھی کام شروع کیا کیونکہ خواتین کو زیادہ پرابلم ہوتی گھر میں کوئی پرابلم نہیں ہے نئے گھر والوں ماشاءاللہ سے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے ہر چیز کے لئے کیونکہ میڈیا پر یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو نہیں علاو کیا کیونکہ ہمارے لوگوں نے معاشرے میں ایک سوچ بنائی ہوئی ہے کہ نہیں یار میڈیا میں لڑکی نہیں جا سکتی میڈیا کا مطلب ہے کہ کیمرے کے سامنے آنا ڈراما کرنا حالانکہ یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں میڈیا پر مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کر سکتے ہو پہلے میں نے اپنا بیشلرز کیا اس کے بعد میں نے دیکھا کہ نہیں مجھے اور اپنے کام پر فوکس کرنا چاہیے اپنا یوٹیوب کھڑا کرنا چاہیے آگے ویڈیوز بنانی چاہیے لوگوں کو میں کس طرح اویر کر سکتی ہوں اپنے کام کے بارے میں اپنی چیزوں کے بارے میں زبردست ماشاء اللہ کافی سٹرانگ پلاننگ اپنے پریزنٹ اپنے لئے بنا چکے ہیں اچھا ہے فیوچر میں بہت گوڈ ابھی چل رہی ہیں اس طرح اچھی سوچ رکھیں جاتے جاتے میں ان سے ایک ایک میسج لے لوں اگے جو آنے والے لوگوں کے لئے یوت کے لئے جنریشن کے لئے کیا موٹیویشنل میسج دینا چاہیے موٹیویشنل میسج بس سمبل سا یہ یہ کہ جو بھی آپ کا کام ہے ایسا ٹول آپ کے ہاتھ میں آگے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے موقع نہیں ملا آپ کے پاس موبائل ہے آپ کو پسند کریں گے کیوں موقع نہیں ملا پہلے بول سکتے تھے کہ موقع نہیں ملا لائنوں میں لگنا ہے اور ڈیفرن ڈیفرن آپ کو کام کرنے تو موقع آپ کے پاس بلکل ہے آپ اپنا ٹیلنٹ کریں بلکل لگے جائیں گے جو ٹیلنٹ ہے اس کی ابھی بھی قدر ہے یا تو آپ سب سے اچھا کریں یا تو آپ بلکل ہی ڈیفرنٹ کریں بیچ کا کوئی اس میں ایسا راستہ ہے نہیں اور کوئی بھی ایسا کام کوئی بھی بزنس کاروبار کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو سکون نہ دیتی ہو نہ آپ اس کو لات مار دیں آپ کو دل کو سکون دیتا ہے کیا بات ہے منیب نے کلیر لی اپن لی بول دیا شاہزی آپ کو یہ کیمرا ہے آپ کو میسیج دینا چاہے بلکل میں اپنی یود کو موٹیویٹ کرنا چاہوں گی یہ میسیج دینا چاہوں گی بلکل بھی اگر آپ لوگ کو لوگ کرتیسائز کریں تو آپ اپنی آپ اپنا فوکس مت پیچے رکھیں جو آپ کر رہے ہیں اس کو مزید کریں اس پہ دھیان دیں اس کو آگے بڑھائیں تو میں یہ بھونا چاہوں گا آگے اپنی سوچ کو بھی بڑھانا ہے بلکل تاکہ اور یاد رکھے گا جب آنے والی جنریشن ہم سے سوال کرے گی تو کم از کم ہم اس آہینے کو دیکھ سکیں کل پھر ملاقات ہوگی ابرتے سورج کی طرح اپنا بہت خیال لگے آپ لوگوں کا بہت شکریہ جو آئین بتاست آپ لوگ کو اچھا لگا آہین اپنا بہت خیال لگے آپ لوگوں کا شکریہ مجھے دو میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ شاہ شکریہ شکریہ شکریہ